کس کی سنوائی ہو رہی ہوگی پولیس مکھیالے پہ کوئی نہیں دکھائی دیا جو ذمہ دار ادھکاری تھے ایک بھی نہیں تھا وہ لگتا جو مکھیمنتی جی کہتے تھے کہ بارہ بجے سوکے اٹھتے ہیں وہ اپنے ادھکاریوں کے وارے میں کہتے تھے کوئی ذمہ دار ادھکاری ہمیں دکھائی نہیں دیا مکھیالے پہ جس سے ہم لوگ اپنی شکایت کر سکتے تھے یا نیائے کی بات کرتے اور جیسا میں نے پہلے کہا پولا پولیس پرساسن بھارتی جنتہ پارٹی بن گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے پہ کام کر رہا ہے پولیس مکھیالے پہ کوئی ذمہ دار ادھکاری نہیں تھا پولیس ادھکاری کوئی ذمہ دار نہیں تھا ہماری جو مانگ تھی کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جن لوگوں نے گلت بھاشا کا استعمال کیا ان کے خلابی کاروائی ہو اور انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ ان کے خلابی کاروائی ہوگی ہم نے تحریر دی ہے نام میں نہیں لے رہا ہوں میں نے تحریر دی ہے جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو گلت بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں ان کے خلابی کاروائی ہو پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے دیکھیں آدھری محمد آجم خان صاحب کو آپ نے دیکھا ان کے خلاب پورا بھارتی جنتہ پارٹی لگ کر کے انہوں نے جھوٹے مقدمیں لگا دیئے رمکان تیادہ بیدھائے کور سانسد ان پہ مقدمیں کپکے تھے انہیں جیل بھیج دیا دیپا کی آدھا انہیں جیل بھیج دیا جھوٹے مقدمیں لگا کر کے تو یہ بڑے نیتہ سے لے کر کے چھوٹے نیتہ یا آپ نے کانپورگی گھٹنا دیکھی ہو موسیقی